تو کیسے ہیں گائیز امید کرتے ہیں بہت بڑھیا ہوں گے تو سب سے پہلے آپ چینل پر رہے ہیں تو پھلی چینل کو سبسکر کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بات کرنے والے ہیں برڈ کپ کا جو سیڈول اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے اور افغانستان کے ساتھ بہت ہی مہتپونڈ سیریج ہے بہت مہتپونڈ اس لیے ہے کیونکہ اس میں بیراٹ کوہلی کا جو فیوچر ہے برڈ کپ دو ہزار چوبیس سے ٹی ٹونٹی برڈ کپ کیلئے اس پر بھی ہونے والا ہے اور روحیت سرما کے اوپر بھی بہت ساری جو اسے آپ اخواہ کہیں یا پھر اسے حقیقت مان کے چلیں جو بھی ابھی تک چل رہا تھا کہ روحیت سرما کپتان کنفرم ہے ٹی ٹونٹی برڈ کپ کو میرٹ ٹیم انڈیا کو لیڈ کرنے والے ہیں تو وہ بھی سب کچھ کلیر ہونے والا ہے آج یا کل میں نسچت طور پر پانچ جنوری کو انانونسمنٹ ہونا تھا لیکن ٹی ٹونٹی برڈ کپ کا شیڈو لائیا ہے اس بجے سے ساید ہو سکتا ہے کہ جو سیلیکٹر ہیں بی سی سی انہوں نے روک دیا ہو آج انانونسمنٹ اس کا کیا جائے بقت بتائے گا لیکن جلد ہی ہے کہ دو دن میں انانونسمنٹ ہونے والا ہے اور روحیت سرما کو لے کر کے تھوڑا سا کنفیوجن برایٹ اور روحیت دونوں کو لے کر کے کنفیوجن میں مکھ چائن کرتا آج ہی تکر کر تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہیں کہ آخر کیا جائے تو کیا کیا جائے کیا صرف آگے کے آنے والے پانچ یا چھے مہینے ہیں اس کے وارے میں سوچا جائے یا پھر اور آگے تک سوچا جائے بڑا مشکل ہے کیونکہ روحیت سرما اس پیت پر اس بقت ہیں کیونکہ انہیں اگنور نہیں کر سکتے اب انہیں اوفیسیل انانونسمنٹ کرنا ہی ہوگا کی روحیت سرما بھارت کو ٹی ٹونٹی برڈ کپ میں لیڈ کرنے والے ہیں یعنی روحیت سرما جاتے ہیں تو بیراد کوہلی بھی مجھے لگتا ہے پھر جرور اس اسکوائیڈ میں ہوں گے مجھے لگتا ہے لیکن اگر سورسس کی مانے تو پھر بیراد کوہلی کو لے کر سب سے بڑی سبسیہ ہے کہ روحیت کو پک کرتے ہیں سٹرائک ریٹ بہتر ہے اور بیراد کے ساتھ تھوڑا سا سٹرائک ریٹ کی سبسیہ بن جاتی ہے ان کے جتنے بھی آپ ٹی ٹونٹی مقابلے دیکھیں انٹرنیشنل کی میں بات کر رہا ہوں تو ان کا جو پرسنل پردرسن رہا بہت بہترین رہا ہے رن ان کے اچھے رہے ہیں سب کچھ ہے ٹھیک ٹھیک رہا ہے لیکن اگر ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ٹی ٹونٹی ریجلٹ میں وہ تھوڑا سا مجھے لگتا کہیں نہ کہیں بیراد کے بیرود میں جا رہا کیونکہ اتنا امپیکٹ ریجلٹ میں نہیں پڑتا جب بیراد رن کرتے ہیں وہ دربھاگ ان کا ہو سکتا ہے جو بھی ہو لیکن سائیہ دے سیلیکٹرز چاہتے ہیں وہ آج کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ ایسا پلیئرز ہونا چاہیے بن ڈاؤن جو اگر سیٹل ہوتا ہے چالیس پچاس بال فیس کرتا ہے تو اس کا جبرجست ہے لگ بگ دو سو کا اس ٹائی گریٹ جرور ہونا چاہیے اور اس پر پوری بیپکشی ٹیم پر ہے اس پر پریسر لے کر کے آئے حالانکہ بیراد کوہلی نام ہی کافی ہے اور رن کیے ہیں ریکارڈ بہت سارے کہتے ہیں آپ جا کر کے گوگل کریے بہت بڑے ریکارڈ ہے ٹی ٹونٹی کچھ بھی ہو چاہیے آئی سی سی کوئی بھی ایونٹ رہا ہو او ڈی آئی ہو اس میں بھی تو دوبدائیں یہی ہیں کہ بیراد کوہلی کو ڈروپ کیا جائے روحیت سرما کیپٹینسی کرتے ہوئے نجار آئیں گے پھر اس کے بعد یدی بیراد کوہلی ڈروپ ہوتے ہیں تو پھر انہیں ان کا ٹی ٹونٹی کریئر ختم مان کر کے چلی اور روحیت سرما جرور کپٹان ہونے والے ہیں حالانکہ کئی بار پریس کانفرنس ابھی ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے کیپٹان ٹیسٹ کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں جب سوال کیا گیا تھا کسی ایک میڈیا والے نے آئی روحیت سرما سے ان کے ٹی ٹونٹی اسپورٹ کو لے کر کے تو انہوں نے ہس کے مجاک میں ٹال دیا تھا اور ان کے فیس ایکسپریسنس یہی لگ رہا تھا کہ سائد کنفرم ہے وہ لیک نہیں کرنا چاہتے وہ جرور اس اسکوائیڈ میں اور ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے نجار آ رہے ہیں حالانکہ بیراد کے ساتھ سمجھ سائے ہو سکتی ہیں آپ بھی کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا کیا بیراد کو ہلی کوئی سکوائیڈ میں نہیں ہونا چاہیے جدی بیراد نہیں رہتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ڈسپوائنٹڈ جرور رہے گا لیکن کبھی نہ کبھی فیصلے لینے ہی پڑتے ہیں سچن تندلکر کا بھی یہ کیسا بکت آیا تھا جب ان کو الویدہ کہنا پڑا تھا اور بی بی سلکشون مجھے نہیں لگتا کہ میں ان سے بہتر کوئی اس پوزیشن پر بل لباج ابھی تک بھارتی کرکٹ اتیاز میں آیا ہو ان کو بھی باہر کرنا پڑا تھا ایم ایس دھونی کپتان بنایا گئے تھے دھونی کے اوپر سارا بلیم آیا تھا اس کے بعد سورو کانگولی کو بھی باہر کیا گیا تھا لیکن کانگولی نے بہترین کمبیک کیا تھا دو سو انتالیس ٹیسٹ میں مارے تھے ان کے کیریئر کا سب سے ٹاپ سکور تھا وہ باپسی ہوئی ہیں جس طریقے سے آپ جیدی ورڈ کپ اوڈی آئی ورڈ کپ کے پہلے سوچیں آپ تو روحیت سرما اسکوائیڈ میں ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں کوئی ساید نام نہیں لیتا ان کے بہت زیادہ جو اندھباکت ٹائپ کے پہن ہوتے وہ ضرور کہتے کہ روحیت کو کھلنا چاہیے لیکن اس سے ورڈ کپ کے بعد جس طریقے انہوں نے بیٹنگ کی ہے جس طریقے کا ان کا اسٹائی کر رہا ہے اور جو اپروچ رہی ہے اس کے بعد جو ٹیم نے پردرسن کیا وہ بہترین ہے آدبوت ہے اسی مائنڈسیٹ کے ساتھ بھارتیہ ٹیم کو کھیلنا چاہیے جو یہ مائنڈسیٹ تھا اس سے مائنڈسیٹ کے ساتھ اوڈسٹیلیا نے بہت سارے ورڈ کپ جیتے ہیں اسی مائنڈسیٹ وہی کام تھا روحیت سرما کا کہ جرور ہے اب ٹیم انڈیا کو کچھ اس اپروچ کے ساتھ آگے اپنا کرکٹ ہے جو فیوچر ہے وہ بڑھانا چاہیے اور بلکل صحیح ہے مجھے لگتا ہے ابھی ٹیم انڈیا کو جرورت بھی ہے اور آنا بھی چاہیے روحیت سرما کو کپتان بنانا چاہیے بہت کچھ ابھی بھارت کے لیے وہ سیوائیں دے سکتے ہیں آپ بھی کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا ٹیم انڈیا میں کون کیا روحیت براد دونوں کو ہونا چاہیے یا کسی ایک کو ہونا چاہیے اور چلیے بات کر لیتے ہیں برڈ کپ دو ہزار چوبیس سرٹی ٹونٹی اس کا سیڈول انانسمنٹ ہو گیا ہے بھارت کا جو گروپ ہے وہ بہت بہترین ہے اس میں پاکستان کے ٹیم نجار آتی ہے دو دو ٹیم میں کوالیفائی کریں گی پانچ گروپ میں بانٹا گیا ہے کل ملا کر کے پیس ٹیم ہے ایک جون پہ اس کا سبارم ہوگا کناڈا اور ایو اے کے بیچ اور سبھی بھارت کے مقابلے جو ہیں وہ امیرکا میں ہی کھیلے جائیں گے بیسٹ انڈیج اور امیرکا سنیوک تروپ سیٹی ٹونٹی برڈ کپ دو ہزار چوبیس کو ہوسٹ کر رہے ہیں تو بھارت کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ آسان گروپ بھی ملا ہے حالانکہ ٹیم برڈ کپ وہی جیتی ہے جو بہتر کھیلتی ہے تو یہ بھی بڑی خبر نکل کر کے آئی ہے سیڈول کا نام سپینٹ کر دیا گیا ہے اب آسانی کے ساتھ سبھی ٹیمیں اپنا جو تیاری کا لیے جو بکت ہے وہ بہت بہترین ہیں اور بھارت کے لیے ہی نہیں دنیا کے سبھی کرکیٹر ٹیم کے لیے کنٹری کے لیے بچہ موقع ہے آئی پیل اس کے پہلے کھیلا جائے گا اس میں سبھی پلیئرز اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں اور اس بار زیادہ سے زیادہ نسچر طور پر جو بھی پرانچائزی ہیں اور جو بدیسی پلیئرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس لیگ کو جرور کھیلنے والے ہیں کیونکہ یہ اچھا خاصا پرکٹس ہوگا ورڈ کپ دوہزار چوبیس ٹی ٹونٹی نجدیک بھی کھڑا ہوگا ہے دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو پلیس کومنٹ کر کے آپ جرور بتائیے گا اور ہاں سبسکرائب یاد نہیں کرتے سبسکرائب جرور کرنا